اسلام علیکم وزیر آزم عمران خان نے قومی اسیمبلی پہ کہا وزیر آزم قوم کا باپ ہوتا ہے تو سوچا کہ قوم کے ابو سے کچھ باتیں کی جائیں ان کو بتایا جائے کہ یہ جو آپ نے اچانک پیٹرل بم پھوڑ دیا ہے اس سے آپ کی اولاد کی چیخیں نکل نکل کر بنی گالا کے در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں اور سوال کر رہی ہیں کہ ابو یہ کیا آپ تو پیٹرل مافیا کو سزا دینے کا کہہ رہے تھے یہاں چوالے فیصد قیمت بڑھا کر اپنی ہی اولاد کو سزا دے ڈالی کیا آپ قوم کے سگے ابو ہیں جناب وزیر آزم صاحب یہ نہیں قوم کے ابو ہم بڑے پریشان ہیں کہ جہاز میں سفر کریں بائی روڈ کہیں آئے جائیں ٹرین میں ہج کولے کھائیں یا پھر کوئی اور طریقہ آزمائیں چونکہ ڈرائیورز کے جالی لائسنس بن جاتے ہیں ٹرین برائیور بھی کبھی کبھی ٹرین کو کھیتو یا ندی نالوں میں اتار لیتے ہیں رہ گئے تھے جہاز تو ابو کے بیٹے وزیر حوابازی غلام سرور خان کے پائلٹ کی جالی ڈگری اور لائسنس کے انکشاف نے تو آنکھیں ہی کھول دیں کہ جہاز کیسے اڑتا ہے کون اڑاتا ہے اس بارے میں جہاز میں بیٹھے مسافر اور پالٹ کی معلومات برابر ہوتی ہے یعنی دونوں ہی اناڑی خیر مجھے یقین ہے کہ اب قوم کے ابو وزیر آزم خود بھی جہاز میں جب بیٹھیں گے نا تو پہلے پائلٹ کی ڈگری اور لائسنس چیک کیا کریں گے ویسے ڈگریوں اکل اور دماغی صحت تو ان وزراء کی بھی چیک کرنا ضروری ہے جو اپنی گالی سے لے کر اپنی نالائکی تک سب کچھ سلپ آف ٹنگ کے پردے میں چھپا رہے ہیں چاہے وہ وزیر مولیات زرتاج گل کے کرونا پر اندس نقات ہوں وزیر صحت یاسمین راشد کے لہوریوں کو جاہل سمجھنے والے تصورات ہوں یا پھر وزیر ذاتیات اور غیر اخلاقیات فیاض الحسن چوہان کے فواد چوری میں موجود کسی کیڑے کے بارے میں زری خیالات ہوں ویسے جس تیزی سے یہ سلپ آف ٹنگ ہو رہی ہے نا کئی ایسا نہ ہو کہ بہت کچھ سلپ ہو جائے بہرات بقول وزیر آزم وہ قوم کے باپ ہیں تو جناب قوم کے ابو کیا آپ صرف صحت اور روزگار کا خیال رکھنا بھی ہوتا ہے کیا کوئی ایسا باپ ہوتا ہے کہ اولاد کی بچ سے بتر ہوتی حالت دیکھتا رہے اور گھبرانا نہیں کا نعرہ لگاتا رہے وزیر آزم صاحب برائے مہربانی آپ اب اس قوم کو گھبرانے دیں یہ قوم آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہی ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر ایکشن نہ لیں بس گھبرانے دیں چونکہ آپ کے ایکشن لینے سے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے گھبرات اور بڑھ جاتی ہے اس لیے اب ہم ضرور گھبرائیں گے اور لگتا ہے گھبراتے ہی رہیں گے